اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بین اردو اور آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی دلچسپی کی حامل بننے جائے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ناظرین میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا نظام دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح دنیا کے سب سے بڑے سمجھے جانے والے جاندار سے لے کر دنیا کے سب سے چھوٹے سمجھے جانے والے جاندار کو اللہ اس کی حیثیت سے زیادہ رزق دے رہے یہ کچھ جانور اور پرندے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو دلچسپ معلومات دوں گا کہ یہ ایک دن میں کتنا زیادہ کھا پی جاتے ہیں اور ان کو رزق کس طریقے سے کن وسیلوں سے پروائیڈ کر دیا جاتا ہے فرام کر دیا جاتا ہے اور ایک ہم ہیں جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے لیکن ہم رزق کے حوالے سے ہمیشہ اللہ کے آگے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں تو یہ دلچسپ ویڈیو جس کے اندر بہت ہی معلومات موجود ہیں اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والے معزز ناظرین سے بس جہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہوگا اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں اور آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو نیلی ویل مچھلی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں جو دنیا کے بڑے تری جانداروں میں آتی ہے تقریباً 23 میٹر لمبی اور 190 میٹر تک اس کا 190 ٹن تک جو اس کا وزن ہے وہ ہو سکتا ہے 33 میٹر تک یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک دن میں حیرت انگیز طور پر کم از کم آٹھ ٹن خوراک کھا جاتی ہے اب اس نے کیونکہ یہ جو گوشت ہے وہ ہی کھاتی ہے تو آٹھ ٹن گوشت کہہ سکتے ہیں ہم کے آٹھ ٹن تک گوشت کھا سکتی ہے اور پانی پینا اس کے جو پانی پیتی ہوگی وہ علیدہ ہے اس کے بعد ناظرین جنوبی امریکہ کے ہاتھی جو روزانہ تقریباً 18 گھنٹے صرف اسی چکر میں ہی اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے خوراک کان سے حاصل کرنی ہے روزانہ کم از کم 60 کلو چارہ کھا جاتے ہیں اور ہمارے لئے جو ہمارے گھروں میں جو جانور ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے انتہائی کم چارہ کھاتے ہیں یعنی کہ ان کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں اسی طرح جو چینی پانڈا ہوتا ہے ناظرین ہر روز تقریباً پانڈا جو بڑا پیارا معصوم سا جانور ہوتا ہے ہر روز تقریباً 13 کلو باس کھا جاتا ہے اور دن کے 14 گھنٹے اسی چکر میں رہتا ہے کہ میں کہاں سے خوراک حاصل کروں کہاں سے خوراک کا جو بندوبست ہے وہ کروں امریکہ کا ایک بھورا چمکادر دیکھیں یہ میں آپ کو ٹاپ سے سب سے بڑے جانداروں سے لے کر سب سے چھوڑنے جانداروں تک لاروں کہ کس طرح اللہ کا نظام چل رہا ہے امریکہ کا ایک بھورا چمکادر ہے جو ایک گھنٹے میں ایک ہزار مچھر کھاتا ہے اور اس کے لیے اگر وہ ایک ہزار مچھر نہ کھائے تو اس کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کے اندر سوچیں کہ وہ کتنے مچھر کھا جاتا ہوگا گھروں میں چھچندر ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے گھروں میں چھچندر پھر رہے ہوتے ہیں جن کو ہر دو گھنٹوں میں بھوک لگتی ہوتی ہے اور ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو بھوک لگے اور وہ کچھ نہ کھائیں یعنی کہ ہم تو اپنی چیزیں بڑی سنبھال کر اور سیف کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ان کی پہنچ سے دور رہے مگر ان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کتی طرح رزق دے ہی دیتا ہے اس کے بعد دنیا کا سب سے چھوٹا سمجھا جانے والا پرندہ ہیمنگ برڈ اس کو ہیمنگ برڈ یا ہیمنگ برڈ یہ بھی ہر پندرہ منٹ میں مختلف پھلوں کا رس چوستا ہے اور اگر اس کو رس چوستنے کو نہ ملے ہر پندرہ منٹ کے بعد تو اس کا جینا بھی بڑا مشکل رہا ہو جاتا ہے اس کے بعد اب جو سب سے مائنر چیز ہیں سب سے چھوٹی چیز آ رہی ہے وہ ہے ٹڈی دل جس میں پاکستان کے اندر بھی اب یہ ٹڈی تک میں بات لے کے آگئے ہوں ایک نیلی ویل مچھلی سے جو اتنی بڑی تھی یہ ٹڈی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ خوراک کھاتی ہے اپنے وزن سے دگنی تگنی خوراک کھاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو کسی بھی ملک کے اندر جاہاں ملک کے جس ملک کے اندر بھی جائے وہاں سے اس کو بھگانے کی زیادہ زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ فخنوں کا بڑا نقصان کرتی ہے اللہ کا یہ نظام ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سب سے بڑے جاندار سے سب سے چھوٹے جاندار تک اللہ کس طرح ان کو ان کا رزق دے رہے اور اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں دوسروں کا خیال رکھیں اپنے حقوق کا اور اپنے فرائز کا خیال رکھیں تو یقین جائیں کہ انسانوں کے لئے کوئی بھی انسان ایسا نہیں بچے گا جو رات کو بھوکا سوئے یا کوئی بھی انسان ایسا نہیں بچے گا کہ جو اپنے حقوق سے محروم رہ جائے تو ہم سب کو نیک انسان اچھا انسان بننے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ اس دنیا کو جینے کے لئے اپنے آنی والی نسلوں کے لئے ایک انتہائی خوبصورت جگہ بنائیں نہ کہ مسائلستان